اور یہاں مسلمانوں سے آپ نعرے لگوا لیں جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگاتے ہیں نا موت قبول ہے داڑی قبول نہیں فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں ٹکنے ننگے کرنا قبول نہیں ہے ماں باپ مخالف ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنے شروع کر دیتے ہیں لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو سر پھر جنت آسان تو نہیں ملنی یہ اہمی تو نہیں آپ کو پڑھایا گیا بخاری مسلمی حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ تمہارے بیوی بچوں سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور بخاری مسلمی حدیث ہے ایمان کی علاوہت اس نے چکھی جس کو اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوئے اس میں اللہ ازدہ ٹاپ رائلٹی کی بات ہو رہی ہے سر محبت کی نہیں آپ نے معاشرے سے آر محسوس اور سر یہ دنیا دار جو معاشر ہے اس کی تو کتے کی حقات نہیں ہے میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ میں یہ کہتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائے کو آپ دیکھتے نہیں ہیں کدھر کدھر ان سے بڑے کو فورم پہ جا سکتا ہے وہ کہتا ہی میں کوئی بہت بڑا افسر ہوں تیری کیا حقات ہے تو یہ تو ایک ملے کے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں دنیا کے سارے بریازموں میں جاتا ہے یورپ میں جاتا ہے امریکہ میں جاتا ہے سر سلام ہے پینٹ دیکھیں کدھر ہوتی ہے آپ کے مولویوں کو اس کی ٹائی نظر آ رہی ہوتی ہے پینٹ نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے حالانکہ ٹائی کا اسلام اور غیر اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ خام خواہ اس کو بیچ میں گسیڑ دیا ہوئے ہونے ہاں سلیب لٹکانا گنا ہے اور یہ سلیب کا نشان نہیں ہے آپ کے علمانے واسکٹوں میں جو رمال رکھے ہیں یہ کیا ہے یہ کونسی سندت میں عمل کر رہے ہیں اور زرگ بر جو گونے پہنی ہوئی ہیں خام خواہ چڑ دوڑتے ہیں یہ ڈاکٹرز آ کے نہیں وہ ڈاکٹرز آ کے نہیں کہ برابر ہو کے بتاؤ تم لوگ تو سر کس کہہ میں نے اپنے میں اللہ کے فضل سے جنورسٹی میں پڑھتے تھے ہمارے ساتھ درجنوں سٹوڈنٹس تھے جن کی شلواریں ٹکنوں سے اوپر ہوتی تھے حالانکہ میں اس وہ کٹر بریلوی تھا اور میں اسے اہل ادیس اور دیوبند کی نشانی سمجھتا تھا لیکن چونکہ سننا تھا ٹکنوں سے اوپر رکھتے تھے ہم آج بھی ایک بڑے آفیس میں جس لیول کی جواب ہے دنیا میں کم لوگ ہی اس لیول تک جاتے ہیں مہارے آفیس میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے شلواریں ٹکنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں اس سر دنیا سے نہ گمرایا اور دنیا کی کتے کی اقاد نہیں ہے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں یہ آپ اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں آپ ٹرنڈ سیٹر بنیں لوگ آپ کو فالو کریں اور آپ نبیل اسلام کو فالو کریں کسی سے آر محسوس نہ کریں اپنی سادگی کی زندگی گزاریں آپ کسی سے آر محسوس نہ کریں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سب اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کام پچھائے گا ان چیزوں کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ابھی آپ دیکھیں جو امریکہ میں جس مندے نے وہ اوارڈ ون کیا ہے جا کے ان کی سیلیکون ویلی کے اندر پوری دنیا میں چند لوگوں کو اوارڈ ملے وہ سندھ کا ایک بندہ ہے علی نام ہے اس کا نام پوری مٹھی دھاڑی ہے جی اس بندے نے جو سارٹویر ڈیزائن کی ہیں یہ پاکستان میں یہ ایشو تھا نا کہ وہ ساٹھ ستر ستر ہزار مرگیاں جو ہیں ایک دن میں مر جاتی تھی تو اس نے اس کو اس کی کنٹول انوائیٹمنٹ بنائی ہے کہ بیماری آنے سے پہلے آئیڈیا ہو جائے اور آپ احوازی تدارک کر لیں میں اگلے دن جیو پہ وہ جیو پاکستان صبح پہ پر پروگرام پہ وہ دیکھ رہا تھا مجھے اتنی خوشی ہوئی پوری اس کی دھاڑی ماشاء اللہ اس کے لیول کا ساپس پیر کا کوئی بندہ نہیں پورے پاکستان کے انتظر اس نے کہا دھاڑی چھوٹی کروا دیوئی اس سے کا فرق پڑتا ہے اس طرح کی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دین کو پریٹس کریں ان کی تو کوئی اوقات نہیں انہوں نے آپ کے مرنے کے بعد کیا دنیا میں کوئی نکام آنا اگر اللہ نے آپ کے لیے خیر نہیں لکھی ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محب کر دیں اللہ تعالیٰ